بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے بچوں میں ہوں آپ کی اردو کی معالمہ دی ٹرسٹ سکول سے سب سے پہلے بات کرتے ہیں ویلیو آف تبیقی اس ہفتے کی ویلیو ہے کوپریشن پیارے بچوں کوپریشن کا مطلب ہے دوسروں کی مدد کرنا اور ان کا ساتھ دینا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو تو ہمیں چاہیے کہ ہم معاشرے کی ترقی کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ دیں اور ان کی مدد کریں آج ہم جماعت پنجم کے مضمون اردو کا ہفتہ نمبر بارہ کا ٹیٹوریل نمبر تین کریں گے جو کہ جملے کی اقسام کی ورکشیٹ کے بارے میں ہے تو سب سے پہلے گزشتہ معلومات کو دہرا لیتے ہیں پیارے بچوں سب سے پہلے جانتے ہیں جملے کے بارے میں دو یا دو سے زیادہ بامائنی الفاظ کا مجموعہ جملہ کہلاتا ہے مثال کے طور پہ میں ایک لڑکی ہوں میں روزانہ سکول جاتا ہوں پیارے بچوں جملے کی تین اقسام ہیں مصبت جملے منفی جملے سوالیا جملے ایسا جملہ جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے مصبت جملہ کہلاتا ہے یعنی نہ تو اس میں کسی چیز کی نفی کی گئی ہو اور نہ ہی کوئی سوال پوچھا گیا ہو مثال کے طور پہ میری امی مزے دار کھانا پکاتی ہیں میرا بھائی بہت ذہین ہے جملے کی دوسری قسم ہے منفی جملے جن جملوں میں کسی کام کا نہ کرنا یا نہ ہونا پایا جائے منفی جملے کہلاتے ہیں مثال کے طور پہ ساد آج سکول نہیں گیا امی نے آج کھانا نہیں پکایا جملے کی تیسری قسم ہے سوالیا جملے ایسے جملے جن میں سوال پوچھا جائے سوالیا جملے کہلاتی ہیں مثال کے طور پہ کیا علی بازار گیا ہے کیا ہم اگلے ہفتے سیر کرنے جائیں گے پیارے بچوں اب ہم بڑھتے ہیں اپنی ورکشیٹ کی طرف ورکشیٹ کا پہلا سوال ہے جملوں کو پڑھیں اور ٹک لگا کر جملے کی قسم کی نشان دہی کریں پہلا جملہ ہے بارش نہیں ہوئی تو پیارے بچوں یہ منفی جملہ ہے اس لیے میں نے منفی پہ ٹک کر دیا سوال نمبر دو ہے درج زیل جملوں کو منفی جملوں میں تبدیل کریں پہلا جملہ ہے خواتین کو مردوں کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے تو اس کا منفی جملہ ہوگا خواتین کو مردوں کے ساتھ مل کر کام نہیں کرنا چاہیے ورکشیٹ میں سوال نمبر تین ہے درج زیل جملوں کو سوالیہ جملوں میں تبدیل کریں تو پہلا جملہ ہے یہ میری کتاب ہے تو اس کا سوالیہ جملہ ہوگا کیا یہ میری کتاب ہے سوال نمبر چار جو کہ ورکشیٹ کا آخری سوال ہے منفی اور سوالیہ جملوں کو سادہ جملوں میں تبدیل کرنے کے بارے میں ہے پہلا جملہ ہے کیا آج بارش ہوگی تو اس کا مصبت جملہ ہوگا آج بارش ہوگی پیارے بچوں سادہ جملے مصبت جملے بھی کہلاتے ہیں میں امید کرتی ہوں کہ آپ ورکشیٹ پر دیئے گئے باقی سوالات کے جوابات کو بخوبی حل کر سکتے ہیں اپنی اور دوسروں کی صحت کا بہت خیال رکھئے گا شکریہ اللہ حافظ